یا کاہر الادو یا والی الولی یا مظہر الاجیب یا مرتزا ولی ساری دنیا نو مولا سہارا تیرا اے ساری دنیا نو مولا سہارا تیرا اے ولی جتے بنن تے اولیا سکھن ملائکہ پڑن ایسا دنیا تے علمی دارا تیرا اے یا کاہر الادو یا والی الولی یا مظہر الاجیب یا مرتزا ولی ساری دنیا نو مولا سہارا تیرا اے سورا تیرا اے آخری رسول اے کہ اہل یا جناب دی بطول اے سورا تیرا اے آخری رسول اے کہ اہل یا جناب دی بطول اے حسن تے موسین سونے تیرے لال ہیں او بختہ والے آہ او تختہ والے آہ او عزتہ والے آہ او شرمہ والے آہ او تاجہ والے آہ او راجہ والے آہ او شانہ والے آہ او مانہ والے آہ سارے عالم تو اچھا ستارا تیرا ہے سارے عالم تو اچھا ستارا تیرا ہے یا کاہرالدو یا والی الولی یا مظہرالجیب یا مرتزا ولی سارے دنیا نمولا سہارا تیرا ہے نارے ہوروی کئی بڑھائے گئے تیرے مخالفان کلوں مرائے گئے نارے ہوروی کئی بڑھائے گئے تیرے مخالفان کلوں مرائے گئے آکے دیکھ لے تو مشکلہ دیکھا تیلا اوہ غم نسان لئی تی دن ملان لئی تی دکھ مٹان لئی شانو اللہ نے دسے آئے نارا تیرا ہے یا کاہرالدو یا والی الولی یا مظہرالجیب یا مرتزا ولی سارے دنیا نمولا سہارا تیرا ہے ولی جتے بنن تے علیہ سکھن ملائکہ پڑن ایسا دنیا تے علمی دارا تیرا ہے یا کاہرالعدو یا والی الولی یہا کیا مطلب ہے یا کاہرالعدو کے جڑے عدو بندرے دشمن کہ دشمنہ سے کہہ رہے ہیں یا والی الولی دوستانا دوستانا یا مظہرالجیب کہ اوہ دے خدا دے جڑے اچائے بات نہیں اوہ دے تسی مظہر اوہ دے تسی جڑا بردار ہو یا مرتضا ولی اے مرتضا میرے دوستانا انتہیں لفظ کتے بولے گے سن اے مقام خیبر جنگ خیبر بے بچے سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ جنچ پال کو یہ لفظ کہہ کے بولایا تھا کہ یا کاہرالعدو یا والی الولی یا مظہرالجیب یا مرتضا ولی یہ لفظ ان کو اس وقت کہیں گے یہ جو نادے علی بڑھا جاتا ہے نادے علیہ مظہرالجیب تلید روان اللہ کا فی النوائبی کل ہمی مقام من سے انجریب یزمتک یا اللہ من حوبتک یا محمد و بی غلائتک یا علیہ یہ ادھر سے من سکتا ہے یہ ادھر سے من سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا کے اجائبات کا مظہر ہے مظہر کا مطلب ہے کہ جلوہ بردار اللہ کی جو اجائبات ہے جو اللہ کی اجائبات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی آپ اس کے جلوہ بردار ہیں